بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل چیک ٹھاک ہوں گے جی تو آج ایک بہت ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آج آپ کو ویڈیو میں بہت ہی زیادہ مزا آئے گا آج ہم نے بہت انٹرسٹنگ کام کیا ہے ہم نے دیکھ پکانی تھی لیکن ہم نے سوچا خود گھر پہ بناتے ہیں دیکھ ویسے تو جب بھی ہم نے پکانی ہوتی ہم باہر سے دیکھ وکرہ بنوالے تھے لیکن آج گھر پہ ہم نے آٹھ کلو چاول کی بڑا سرا پتیلہ بنایا ہے اور مطلب بلکل اچھا بنایا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہم نے کا شیئر کرتے ہیں یہ کابلی پلاؤ کیسے ہم نے بنایا اور کیسے آپ لوگوں نے بنانے تو آپ کا بھی بہت زبردست بنے گا تو اب ہم نے بہت زبردست پتیلہ بنایا اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چھوٹی چیز ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں کہ آپ کو بہت ہی مزا تھا مزا آئے گا اس ویڈیو کے اندر سو لیٹس چارٹ جی بسم علیرہ وانی رہیم زبردستی کابلے پلاؤ آج ہم تیار کریں گے اور بہت ہی یونیک سٹائل میں آج ہم بنا رہے ہیں تو زیادہ ساری بھر کے دیکھ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے چیزیں بھی آپ کو زیادہ چاہیے تماتر ہم نے لے لینا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو اس کو آپ چھوٹی چھوٹی پیسز میں کاٹ لیجئے ساتھ ساتھ ایک 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 کلو آپ کو پیاس چھوٹی ہوگا جسے باری کاٹ لینا ہے تب تک جب تک ہاتھ نہیں تھک جاتے اس کے لابے آپ کو چاہیے ہوگا چار چمچ زیرہ ایک چمچ کالی مرشو کا پاورڈر تین چمچ آپ کو گرم مسالہ چاہیے اس کے لابے آپ کو پانچ تیز پتے اور دو جائفل ہم نے لے لیے وہ آپ کو چاہیے ہوگے اس کے لابے آپ کو کچھ مسالے چاہیے جو کہ کچھ یوں ہیں بارہ چمچ نمک تین چمچ لال مرشو کا پاورڈر پانچ چمچ تھنیا پاورڈر اور دو چمچ کٹیوی لال مرش ٹھیک ہے جی اگر آپ بنانے چاہتے ہیں تو یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں انہیں نوٹ کر لی جیگا آٹھ کلو چاول ہم نے لیے انہیں دھو کے ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تو بناتا شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے جی ہم یہاں پہ لیں گے ایک ادت پتیلہ بڑا سارا مطلب دیکھ میں نہیں بنائیں گے ایک بڑا سارا پتیلہ ہے وہ آپ کو لینا ہوگا اس میں اے تقریباً ڈیڑھ کلو گھی اور ایک کلو پیاز یہ اس میں شامل کریں گے جب تک تب تک پیاز جو ہے وہ فرائی نہیں ہو جاتا اس پہ ہلکا ہلکا سا گولڈن پراؤن کلر نہیں آ جاتا تب تک آپ اسے کوک کیجئے تو پیاز کو ہم اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں جب تک اس پہ گولڈن کلر نہیں آ جاتا ہے یہ فرائی ہونا شروع ہو چکے تو تقریباً چند منٹوں بعد یہ آپ دیکھیں گے اس طرح ہو جائے گا بلکل کلر آ چکا ہے اس میں ڈیڑھ کلو ٹماٹریں باریکٹے ہوئے اور پایا ہری مرشو ہم نے لیں تھی باریکٹی بھی یہ دونوں اس پہ شامل کر دیتے ہیں مزے کی بات ہے یہ یونیک ریسپی ہے یعنی کہ اس میں بہت ہی زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی کم انگریڈینٹ سے بنے گی اور بنے گی بہت زیادہ ہم دعوت وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھ بکوانے کی بجائے خود گھر پہ بناتے ہیں تو اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو دیکھیں دوسری طرف چنے ہم نے سفید چنے لیے تھے اور یہ ہے تقریباً ہمارے پاس ایک کلو انہیں ہم نے سب سے پہلے تو بھگو کر رکھا ہوا تھا اور تین چار گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پریشر ککر میں اچھے سے ہم نے اس کو گلا لیا اب پانی اس کا نکال دیتے ہیں اس کو چھان لیتے ہیں اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں دوسری طرف دیکھیں جی ان پہ اچھا سا آگیا ہے جی بوائل اس پوائنٹ پہ اس میں زیرا جو تیز پتہ وہ والی مسائلے دو مسائلوں کی پلیٹے ہم نے آپ کو سٹارٹ میں ویڈیو کی دکھائیں تھی وہ دونوں پلیٹے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ایک نمک میرچ والی تھی اور ایک زیرا وغیرہ کی تھی ٹھیک ہے یہ دونوں آپ نے ڈال لینا ہے دس منٹ کے لیے سہل کی آنچ پہ کوپ کر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں جی سارے کی سارے مسائلے اچھے سے بھون گئے ہیں اب اس میں ہم چنے شامل کریں گے جو چنے کی پرات ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی تھی اور وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں چنے تو پہلے سے گلے ہوئے ہیں تو بس اس کے اندر فوراں سے ڈال دیں گے ہم پانی اور پانی جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً بارہ لیٹر ہے بارہ کلو ہے یعنی کہ اور اس کو ہم اوبال لیتے ہیں پانی کو اور جب اوبالہ آ جائے پانی میں تو آپ نے اس میں آٹھ کلو چاول ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے پانی نکال کے چاول ایڈ کر دی جیگا چاولوں کا پانی سیپریٹ کر دی جیگا پھر چاول ایڈ کر دینا آپ لوگ آٹھ کلو جب اس میں اوبالہ آئے گا تو دوبارہ سے اسے بوائل کریں گے جب چاول ڈال لیں گے اس کے بعد بوائل آئے تو آپ نے فوراں سے تقریباً دو موٹی ہمارے پاس ہے ہرا دھنیا یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی اس کا خوش کریں گے جب خوشک ہو جائے تھوڑا تھوڑا رہ جائے تو آپ نے اس میں اورنج فوڈ کلر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو دم پر رکھ دینا ہے سیدھا سیمپل بلکل ایزی اور سیمپل ریسیپی صرف دس منٹ کے لیے آپ اسے دم دیں اور دیکھیں جی دس منٹ ہو چکی ہیں یہ رہی جی ہماری بھر کے دیکھ زبردستہ بڑا سارا پتیلہ ہمارا کابلی پلاؤں کا بلکل تیار ہو چکے خوشبو تو اس وقت پورے گھر میں پھیل چکی ہے اور مزے کے بعد یہ ہم نے خود گھر پہ اکھیلے خود بنایا اور تھک گئے تھے ہم یہ بناتے بناتے آپ لوگ کی وجہ سے بنایا ہے کہ آپ لوگوں کی ریسی پہ پسند آئے گی کیونکہ اگر دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی دیکھ پکالی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ہر بار خود گھر پہ بناتے ہیں تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو دیکھیں کھلے کھلے چاول کچھ بھی نہیں مطلب آپس میں بھی نہیں چھپکے بلکل فریش کھلے کھلے سے چاول ہیں ٹماتر ہے ہارا دھنیا ہے بلکل زبردست اور مزے دار سے بلکل ہماری یہ بنے ہیں اور یہ ہے کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے لیکن ہم نے یہ گھر کے کھانے کے لئے نہیں بنائے یہ ہم نے کس مقصد کے لئے بنائے یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ ہم ہی اب اس کو پراز میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو چھوٹے چھوٹے شاپروں میں پیکٹس میں پیک کریں گے اور اس کے بعد ان پیکٹس کا ہم کیا کریں گے اس کا ہم نے آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانا ہے اس کے لئے آپ اگر ہماری چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس چنہ پلاؤ کی دیکھ کا ہم نے آخر کیا کیا ہے تو دیکھیں جی ہم نے آپ پیکٹس لیا ہے اس کو اس میں پیک کریں گے اور بعد میں اس کا جو بھی کریں گے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے چلیں جی اگر آپ کو ہماری چنہ پلاؤ یعنی کابلی پلاؤ کی زبردستی اور دیکھ اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو پر بہت محنت لگے بہت زیادہ ہم نے بنایا مطلب تھک گئے تھے بنا بنا کے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اگر آپ شیئر لازمی کریں گے تو شیئر کا بٹن آپ کو دیکھ رہا ہے اس سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نیوئے تو ہمارے چینل کو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے موسیقی